نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹھی آپ کے ساتھ 36 گرڈ راؤنڈ اپ پر چلتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے ہتیا کے عاروپ میں ایک سال پہلے جیل سے رہا ہوا گینگسٹر تپن سرکار ایک بار پھر سرکیوں میں ہے دراصل درگ کی پولیس نے درگ ست اس کے آواز پر چھاپا مارا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرار ہو چکا تھا درگ پولیس کھرسی پار میں ہوئی ہتیا اور عوید وصولی کے معاملے میں تپن کو تلاش کر رہی ہے درگ زلے کے کھرسی پار تھانا علاقے میں کچھ دن پہلے شبھم راجپوت کی سیوک نشاد نے ہتیا کی تھی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا تھا اور پولیس شبھم راجپوت کی ہتیا میں تپن سرکار کی تنلپتتہ کو دیکھ رہی ہے اور بتا دیں کہ پولیس بہرحال اسے پکڑنے کے لیے الگ الگ چھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے یہ ایک تھانا کھرسی پار کے ہتیا کا ماملہ تھا ہتیا کے ماملے میں گیویشنا کے دوران میں پایا گیا کہ تپن سرکار کی جو اس میں بھولی کا تھی تو اس دوران پولیس کو کچھ کچھ نہ ملی تھی کہ وہ اپنے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے کر کے تو اس کی پشتی کرنے کے لیے پولیس نے آج چھاپا مارا اور بہت ساری چیزیں جو ہم کو لگتی ہیں انہوں نے ہمارے دوران سرچ کیا گیا اور بات کریں گے بلدہ بازار کی جہاں کے گدھوری تھانا پر بھاری نے عوید شراب پر بڑی کارروائی کی پولیس نے عوید شراب بنانے کے اڈے پر پہنچ کر لاکھوں روپے کی مہوا لہن کو نشٹ کیا ساتھ کی مکہ آروپی کو بھی گرفتار کیا پولیس کے پہنچتے ہی آروپی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھانا پر بھاری نے بڑی چترائیو سے گھیرہ بندی کی اور آروپی کو دھردہ بوچا بتا دیں کہ ایک شرطر میں عوید روپ سے مہوا شراب کا کاروبار دھڑلے سے چل رہا تھا برالب گدھوری پولیس پوری معاملے کی جانچ کر رہی ہے یہ سور گاؤں ہیں تھانا انترگت شرطر میں جہاں پر موڑا پا رہا ہے وہاں پر یہ تئیس ورسی ہے سمیترہ چوہان نام کی مہیلہ رہتی تھی شادی شدہ مہیلہ ہے ان کے پتی باہر کام کرتے تھے چھے مہینے باہر ہی رہتے تھے ان کے اپنے ہی پارہ میں رہنے والے سنیل کمار ترکی نامک وقتی کے ساتھ ان کے سمبند بتایا جارہے پتم دشتے ہیں جن پر تصدیق کی جارہی ہیں اور انہی سمبندوں کے دوران یہ مہیلہ بیس تاریک کو ان سے ملنے گئی تھی ملنے کے دوران ان میں کسی مدے کو لے کے واد بھی واد ہو اور منیندرگڑ چرمیری بھارت پور میں سرکاری سکولز میں ملنے والے مدے میل میں ہر دن کے بننے والے بھوجن کا منیو پہلے سے تے ہوتا ہے تے منیو کے آدھار پر بھوجن بنتا ہے اور بچوں کو وہی بھوجن پروسہ جاتا ہے لیکن منیندرگڑ کے شاسکے سکولز میں مدے میل میں بھی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے یہاں بچوں کو وہ بھوجن نہیں ملتا جو منیو میں ہوتا ہے بلکہ بچوں کو آدھا دھورا بھوجن دے دیا جاتا ہے بتا دیں کہ بچوں کو پوسٹر کا ہار مل سکے اس کے لئے شاسنہ اور پرشاسن کی اور سے مدھیان بھوجنہ کی ایک یوجنہ چلائے گئی تھی لیکن منیو کے انسار بچوں کو مدے میل نہیں ملنے سے اس میں پلیتا لگ رہا ہے کبھی کبھی ملتا ہے دیلی نہیں ملتا ہے اور آج منیو کے انسار آج تو دودھ کا خیر وغیرہ بننا تھا تو آج دیئے ہی نہیں دیئے نہیں دیئے رائپور جلے میں پچھلے دنوں پیرا ایتھلیٹکس پرتیوگیتہ کا آیوزن کیا گیا جس میں بیجاپور جلے کے دیویانگ بچوں نے اپنا جہر دکھایا اور جلے کے دیویانگ بچوں نے اس پرتیوگیتہ میں کل نو پدک اپنے نام کیے جن میں تین سورن دو سلبر اور چار کانسے پدک شامل ہیں 22 سے 24 زسمبر تک شلے اس پرتیوگیتہ میں پدک جیتنے والے بیجے پی کے سب ہی بچے دیویانگ پرنرواز کے اندر کے ودیارتی ہیں اور غرطلب ہے کہ اس پرتیوگیتہ میں پورے 36 گھر سے 213 دیویانگ چھاتروں نے حصہ لیا تھا بیجاپور کلیکٹر راجیندر کٹارا نے بیر بال دیویس کے موقع پر پدک جیتنے والے دیویانگ چھاتروں کو سممنت کیا اور ان کا حوصلہ پڑھا ہے بیجاپور کے بچے ہیں راج جیستر بیرا علمپک میں ایک میڈل جیتے ہیں ہی تین گولڈ ہیں دو سیلور ہیں چار برونج ہیں اور کوچ جیسا بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کے لیے بھی کالیفائن کر سکتے ہیں ہمارے بچے سب جنیئر کے ٹنگلی میں تو یہ بیجاپور کے لیے بہت بڑی اپلب دی ہے دیش بھر میں کوویڈ کے نئے ویریانٹ کو دیکھتے ہوئے 36 گھر میں بھی سواسے بھاگ سترک ہے بستر جولہ پرشاسن اور سواسے بھاگ نے میڈیکل کالیج میں موگڈریل کی یہاں 35 بیٹس کا وارڈ تیار کیا گیا ہے بستر کالیکٹر نے اپیل کی ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں ریلوی سٹیشنز بسٹینز اور ایرپورٹ میں تیسٹنگ کے لیے ٹیلز تینات رہیں گی اور ویدیش سے آنے والے لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا کالیکٹر نے کوویڈ گائیڈلائنز کا پالن کیے جانے کی بھی لوگوں سے اپیل کیا ہے مردیشن نشار کوویڈ پرپیرڈنیس کے لیے ہمارے یہاں آج موگڈل کیا گیا موگڈل میں مریض کے آگمن سے لے کر کے اس کے دسچارج تک کا پورے علاج کا جانچ کا پورا بیوستہ کا اپنے پرٹیکل کر کے دیکھا اس کو اور کیسے کرنا ہے ہمارے اسپطال میں ان کے علاج کی لیے کوویڈ کوویڈ پڑیٹی ہو آدھا ان کے علاج کی پورڑ بیوستہ ہے کوویڈ کے اگر بات کریں گے تو اسے تو جو تینوں مکھیوں کے اندر جو ہمارے بس ٹائنڈ ہو گیا ریلوی سٹوشن ہو گیا ریلپورٹ یہاں پہ ہمارے کوویڈ کے جو گائیڈلینز کے اندروپ وہاں پہ تیسٹنگ سٹیمز تینات کر دی گئے خاص کر کے جو ویدیش سے جو ہمارے جو یاتری کر لائیں گے ان کا تو منڈیٹریلی چیکنگ ہوگی اس کے علاوہ جو ہم سٹیٹ سے باہر جو آنے والی جو ہے خاص کر کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ بڑی سنکھیا میں آج کے دن میں کوویڈ دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں کے یاتری اگر آ رہے تو ان کا بھی منڈیٹری ٹیسٹنگ ہم لوگ کروا رہے ہیں اور بات کریں گے راجنات گاؤں کی جہاں سرکار نے پور پردان منتری اٹل ویہاری باج پہی کے چنم دیوست پر کسانوں کے خاتے میں بونس راشی ڈالی جس کے بعد بینکوں میں کسانوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے راجنات گاؤں کے جلہ سہکاری کے اندرے بینک میں بڑی سنکھیا میں کسان بینک پہنچے اور بونس کی راشی خاتوں سے نکالی بونس کی راشی ملنے پر کسانوں کے چہروں پر خوشی اور اتصاہ کا بھاو دیکھنے کو ملا بتا دیں کہ کسانوں کو دو سال سے لمبت 3716 کروڑ روپے کے دھان کا بونس وطرت کیا گیا مل گیا بہت لیٹ کیا لیٹ ہوا تو بھی خوشی ہے خوشی ہے مانگ رہے تو مل گیا نا بھائی خوشی ہے دیکھئے لگاتار ہم لوگ آٹھ سالوں سے سنگھرز کر رہے تھے جو پچھلے دو سال کا بونس بچا تھا اور وہ ایک کسانوں کی سبھیمان کی بات ہے اور دو سالوں میں جو تین سو کی قیمت نو سال میں آٹھ سال میں تھوڑا بڑھ گیا ہے تو اس کے لئے بی جے پی کو تو کھیت کرنی چاہیے کہ ہم لگاتار سنگھرز کیے اس کے لئے کافی لمبا اندولن ہوا اور دنتیوارہ کے شیطلہ ماتا مندر میں پرمپرہ انسار اگہن جاترہ پر پوری آستھا اور شدہ کے ساتھ منایا گیا جاترہ میں دور دراز کے کشیطروں سے ہزاروں لوگ دنتیوارہ شیطلہ ماتا مندر پہنچے اور ماتی دیو کے پرتی اگاد شدھا یہ گرامینوں نے خسل اور مویشیوں کی رکشہ کی منوں کامنا کرتے ہوئے پرشوں کی بلی دی ایک سال میں ایک بار اگہن مہینے میں منائے جانے والے اس جاترہ میلے میں ہزاروں کی سنکھیا میں شدھالوں پہنچتے ہیں دنتیشوری سروور کے قریب ستھت ماتا مندر میں پہنچ کر شیطلہ ماتا کی پوجار چنکر کشیطر کی خوشحالی اور پریوار کے سکھ سمردھی اور نیروگ رہنے کے لیے شیطلہ ماتا سے آشرباد مانتے ہیں ہر ورس کی طرح اس ورس بھی اگن جاترہ ستلا ماتا مندر میں سمپن کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دششیر بستر میں ہونے والے دیوی دیوتاں کے جاترہ کو یہاں سے شروعات جاترہ کی یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور آئی ہم جاترہ کے پوجاری یہاں مندر کا جو پوجاری ہے جاترہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں دیوی دیوتا کی پوجار کی پوجارتی ہے ہم بات کرتے ہیں پجاری جی سے کی اس جو ستا ماتا کی مندر کی کیا مندتہ ہیں پجاری جی کیا ہے مطلب ستا ماتا مندر کا سال میں ایک بار اتار کرتے چل ہوئے ہیں یہ مطلب پرمپرا سے چل ہوئے ہیں مطلب پہلی بار نہیں ہے آگے سے مطلب پیڑ دادی پیڑ پیڑ سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کیا ہے کہ جو بھی محلت مانجے رہتے ہیں بکرا اکرا سب لاتے ہیں عبار موڑی چہوں چھے کچھوں کی제가 سہتا ہے جو بھی آپ کا سمیسیاں ہوتا ہے س pel final فاظیت börtب کی بار میں باقی بالے ہی اور باں گھỏا تیوار منتزا تیوار تیوار کار rein Bodhesle کا ساتھ بات کرم میں اسیменہ ست لا контр referant مندر سے ہے ہاں سے پکرا ساتھا ہے کسی چل ہوگا ہوتا ہے بار میں باکہ جگہ ہوتا ہے لکھا مقبار دن رہے سوڑ اب سب سے پہلے یہیktion لاعonton ع像 کے دن دورصوری ہے ملتے ہیں کہ اس مندر میں درسن آتی جو درسن کرنے کے پہنچے ہیں کیا مانتہ ہے اس مندر کی اور کس لی پہنچے ہیں میں ہمیشہ آتے رہتا ہوں مندر میں درسن کرنے یہاں سے ہمیشہ پوزیٹیو اور اچھا محول پیل ہوتا ہے بہت کچھ بھی ہو ہم بھگوان کو درسن کرنے کے پہنچے ہیں چلیے بھگوان کے درسن کے لیے آتے ہیں ہمارا ساتھ پاس میں بھائی سابیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی سابیں بتائیں کہ آج آپ مندیر میں آئے ہیں سیتلا ماتا مندیر میں سیتلا ماتا مندیر میں ہر ایک ستاوڑی کی طرح چلتیاری پرمپراغت کو پناہ اس کو جاترہ کی دور پر بنایا جاتا ہے اور یہ پورو جنوں کا نیام ہے کہ ار ورسہ کی طرح اس ورسہ بھی بنایا جاتا ہے تو یہ پورو جو کا پرمپرہ چلا رہا ہے اس جاترہ کو ملانے کے لئے آئیے ہم کچھ مہلائیں بھی ہیں ماتا جی ہیں جو یہاں پر درسن کرنے کا ان سے بات کرتے ہیں ماتا جی آپ مندیر آئے ہیں تو بتائیے کہ آپ مندیر میں کتنی سردہ ہے اور کتنی ورسوں سے آ رہے ہیں یہاں تو کئی ورسوں سے یہ پوجن سال میں ایک بار ہوتی ہے اور گاؤں گاؤں کے لوگ سب ہی آتے ہیں مانتا بھی رکھتے ہیں مانتا پوری ہوتی ہے اور سادیوں میں بھی دولہ دولہن کو یہیں لاتے ہیں ماتا پوجن بھی یہیں ہوتی ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی پرمکھ دیوی ہے اس لیے یہاں ہر کام جب بھی کوئی سب کام ہوتا ہے تو ہم لوگ ادھار ہی آتے ہیں تو آپ نے دلہا ماتا جی نے اپنے ربا بھوتا کہ یہ سکھ سمدرتی اور سادی بیاں میں سب سے پہلے انہیں کوئی پوجا جاتا ہے اور یہ سستانی دیوی ہے اور بہت ہی مانتا ہے یہاں کی آئیے ہم آگ بھی ہیں مہلائیں جن سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں ماندیر میں آئے ہیں درسن کرنے کے لئے کیسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا یہاں کی بہت سکتی ہے ماتمیہ کی ستلا ماتا کی ہم لوگ یہاں ہر شال آتے ہیں پوڑا پاٹ کرتے ہیں اور نوراتری میں بھی یہاں بھندارہ کرتن بھجن کرتے ہیں چہت کی کوار کی دونوں نوراتریوں میں تو آپ نے سنا کی یہ بہت ہی دھارمی کی سطح ہے اور یہاں پر بھرزند کرتے ہیں یہ ستانی دیوی ہے اور یہ ستانی دیوی یہاں استانی لوگ یہاں پر کئی گاؤں سے لوگ یہاں کی جاترہ کا آنند لیتے ہیں لپت لیتے ہیں اور یہاں پر ایسا بولا جاتا ہے کہ اپنی مانتہ جو پڑی ہوتی ہے اس کے لئے بلی بھی دی جاتی ہے کیمرہ پرسن کے ساتھ جنیرز گپتہ نیو جیٹین دن تیوارا رائیگر میں بھارت کا سب سے بڑا اگروہ دھام کا لوکارپن کیا جانا ہے اور یہاں لوگ سبح کے ادھیاکش اوم بڑھلا اور مکہ منتری وشنو دیو سائ اگروہ دھام کا لوکارپن کریں گے اور اس دوران روڈ شو بھی ہوگا جس میں جگہ جگہ آتیتھیوں کا سباگت کیا جائے گا لوکارپن کے بعد مکہ منتری شہر کے ٹرینیٹی ہوتیل میں میڈیا سے بات کریں گے اور کارکرم میں وششت آتیتھی کے طور پر بریج موہن اگروال اوپی چودھری ویدھائک سمپت آگروال گوری شنکر آگروال اور انیا راجنیتا موجود رہیں گے راجناد گاؤں میں سکھ سماج نے سفار شہادت مارچ نکال کر ویر بال دیوست منایا ویر بال دیوست کی موقع پر شبد گیرتن اور ویچار گوشتھی سبھا کا آیوجن بھی کیا گیا ویچار گوشتھی میں شہیدوں کے شوریہ ویرتا کا بخان کیا گیا اس آیوجن میں ویدھان سبھاد دیکش ڈاکٹر رمن سنگھ سانسد سندوش پانڈے بھی شامل ہوئے ویر بال دیوست کے موقع پر صاحب زادوں کی شہادت اور ان کی شوریہ اور ویرتا کو ویدھان سبھاد دیکش سندوش پانڈے اور ویدھان سبھاد دیکش آج 26 دسمبر کو سمپون سکھ سمائج دوارہ گروہ گوبین سنگھ جی جو ہمارے دسویں گروہ تھے دسویں پیتا ان کے چاروں ساہب جا دے جو کی اسی سپتہ دھرم کی نیائے کی اور لیش کی رکشہ کی خاتر جنہوں نے اپنی شہادت دی تھی اور ستیزگر کے مکہ منتری ویشو دیو سائے ویر بال دیوست کے موقع پر گردوارہ پہنچے سی ایم سائے ویر بال دیوست پر آجد کارکر میں شامل ہوئے سی ایم نے دربار صاحب میں مطح ٹیکہ اور ریزوران سکھ سماج کی لوگ بھی یہاں موجود رہے ایسے دونوں ساہب جا دے کی سہادت کو آج ہم لوگ یہاں پر نمن کرنے آئے تھے اور گروہ گرن صاحب گروہ گوبین سنگھ سیاسیس مانگنے آئے تھے اچھتیزگر میں خرسالی ہو سمریدھی ہو اور ایک بھے مک پرساسن اور جگدل پر میں ویر بالدیوست من آئے گیا اس موقع پر آجد کارکر میں کیابنٹ منتری کیدار کشب بھی شامل ہوئے ساتھی پردیش بی جے پی کے ادھیاکش یہاں حصہ لینے پہنچے اور اس موقع پر کیدار کشب نے گروہ گوبین سنگھ کے صاحبزادوں کی ویرتا کا بخان کیا اور انہوں نے کہا کہ چھوٹی عمر میں دیش کے لیے جو شہادت انہوں نے دی یہ لوگوں کے لیے پریڑنا ہے اسے اتحاس کے پننوں تک ہی سمیٹ دیا گیا تھا لیکن ویر بالدیوست منائے جانے سے سکھ سماج نے اسے آگے تک پہنچایا اور ایسے میں ویر بالدیوست کو لے کر کے پی اے موڈی کا بھی انہوں نے دھنے بات کیا ہمارے ماننی پردان منتری جی نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ چھوٹی صاحبزادوں کی جو شہادت ہوئی اس کو یاد کرنے کے لیے کہ دیکھا جائے تو جو مغلوں سے آزادی کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی دیش ہمارا گلان تھا تو اس میں جو آزادی کی جو یہ کہلیں کہ جو شروعات ہوتی ہے یہ ان شہیدیوں سے ہی ہوتی ہے وہ بھی چھوٹے بچے تھے سات سال نو سال کی انبر میں اگر کسی کو شہیدی ملی ہے تو وہ کوئی چھوٹی مانسکتہ کے بچے نہیں تھے بہت اچھی پدوی کے مالک تھے بہت مانسکتہ بہت اچھی تھے ان کی اور جس کی وجہ انہوں نے شہادت دی جبٹی سیم عرور ساو بلاسپور کے دیال بند ستھت گردوارہ پہنچے یہاں ویر بالدیوس کے افسر پر انہوں نے مطھا ٹھکا اور ساتھی دیش اور پردیش کی خوشحالی کے لیے کامنا بھی کی نریندر موڈی جی کے نترت سرکار نے 26 دسمبر کو ویر بالدیوس کے روپ میں منانے کا نرنے کیا ہے آج پورا دیش ساہب جادوں کے بلیدان کو ویر بالدیوس کے روپ میں مناتی ہے تاکہ لوگوں کو پریڑ نہ مل سکے اور اس لئے آج کے افسر پر گردوارہ میں آ کر مطھا ٹھکا ہم سب لوگوں نے ویر بالدیوس کے موقع پر مدھی پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو بھوپال کے عیدگاہ ہل ستھت گردوارہ پہنچے سی ایم نے مطھا ٹھکا اور اس موقع پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے گردوارہ پہنچے اور ان کے چاروں صاحب زادوں کے شوریے اور بلیدان کو نمت کیا ویر بالدیوس کے ناتے سے آج کے دن کو منا رہی ہے میں اپنی اور سے یہ جو ایک بہت کشت کی گھڑی بھی تھی بلیدان کی گھڑی تھی اور گردوارہ پہنچے جیتے جیز جس دنگ سے دیز بھکتی کا ایک سندیز دیا اس سہادت کے بعد بھی جھکے نہیں واقرانتاؤں نے جو کرنا تھا جن کے پاس جیسی بردھی ہے ویسا انہیں کیا لیکن اتنے بڑے کشت کے باوجود بھی انہیں دھرم کا مارم نہیں چھوڑا گردوارہ پہنچے گردوارہ پہنچے دوارہ پہنچے آئے انہیں اپنا جیون چھوٹے چھوٹے بچوں نے بلیدان کر دیا لیکن ہم کو پریڑنا دی کہ یہ ہم کو ڈگا نہیں سکتے میری اپنی اور سے ایک بار اس نے بڑی سہادت کو نہ من چھتیس گڑھ کی ستہ سے بے دخل ہونے والی کانگریس کو مہا سمدھ کے سرائے پالی نگر پالی کا میں بھی جھٹکا لگا یہاں کانگریس کے نگر پالی کا دیکش کے خلاف اوشواس پرستاو لائے گیا تھا جو پارت ہو گیا کانگریس کے نگر پالی کا دیکش امرت پٹیل کے پکش میں صرف تون تین ہی ووٹ پڑے اور جبکہ بی جے پی کے لائے گئے اوشواس پرستاو کے پکش میں بارہ ووٹ پڑے اور طلب ہے بی جے پی کے پارشادوں نے امرت پٹیل پر کئی گمبھیر آروپ لگایا تھے اور اوشواس پرستاو کے لئے کالیکٹر کو گیاپند سوپا تھا پارشادوں نے ادھیاکش پر پینشن آواز پریوار سہائتہ سدھانجلی یوجنا کا لوگوں کو لاب نہیں دلانے کا آروپ لگایا تھا سرائی پالی میں ادھیاکش کی ویرود آوشواس پرستاو لائیا گیا تھا اس میں سبھے نرواچیت پارشادوں کے اوپستیتے میں پندرہ سدہ سے جو نرواچیت پارشاد ہیں ان کے اوپستیتے میں آوشواس پرستاو کی جو پرکریہ ہے اس کی کاروہی سمپن نہ ہوئی ادھیاکش کے ویرود آوشواس پرستاو جو چھتیزگڑ نگرپالی کا دینیم 1961 کے دھارہ 43 کے پراؤدھانوں کے تحت پارید گھوسیت ہوا ہے اتا ادھیاکش کا پد رکھ مانا جائے گا اور اب خبریں 2020 والیر پہنچے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو گردوارے میں چیکہ مطح ویدان سبھا دیکش اور اکیندری منطری جوترہ دیت سلیہ بھی ساتھ رہے سیم وشو دیو سائی کا بڑا فیصلہ پانچ سال تک غریب پریواروں کو ملے گا مفتد چاول خادے ویبھاگ نے جاری کی آدیش دھار میں ہوا بڑا حادثہ ٹرالے نے ٹرک اور میجک کو ماری ٹک کر ایک وقتی کی موت ایک گھائل برہن بر منالے میں گھوسی کار پیدل چل رہے رہگیروں کو ٹھوکا گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا کوائلر میں پیڑیٹ نے اسپی آفیس پہنچ کر پڑوسن سے بچانے کی گوھار لگائی پڑوسن پر گندگی کرنے کا لگایا آروپ اسپی نے جانچ کے دیے لیو دیش ٹکمگڑ میں شکشکوں نے جم کر کیا ڈانس فلمی گانوں پر جم کر چھنکے سکول میں منائی جا رہی تھی پرموشن پارٹی ارمدہ پورم میں بچوں کی سائیکل چوراکہ روسی پر بیٹھ کر بھاگا چور سیسٹی ٹی وی کیمرے بے ریکارڈ بھی تصمیح منگلہ میں ریلنگ تھوڑ کر پول سے نیچے گری ایک کار کار میں سوار تھے چار لوگ جبل پور سے منگلہ جا رہی تھی دو لوگوں کو بچائے گیا پرموشن پر پریوار نکھا ہے ساموہک زہر دو لوگوں کی ہوئی موت دو کی حالت گمبیر پولس کر رہی معاملے کی جا ملاسپور میں پانی کی ٹنکی سے گرے دو مزدور حادثے میں ایک کی موت ادوسلی کی حالت گمبیر اسپتال میں کیا گیا بھرتی کوردھا میں اسی اکڑ گنوے کی فصل میں لگیا آگ فصل جل کر راہ ہوئی آگ بجھانے میں جھٹے کسان چانچگیو ساپا میں گھر میں گھزا سولہ چکہ ٹرک گھائلوں کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی بچوں کو بچانے کی چکر میں ہوا حادثہ کوربہ میں بدماشوں نے گھر کے باہر کھڑی بائیک کو آگ لگائی پاس ہی میں رکھا ایک اور دو پہیا واہن بھی آگ پیچھا پیٹھا پینڈرہ میں کوئلے کو لے کر جا رہے ٹرائلر اور نیرتفت ہو کر پلٹا در گھٹنا میں ڈرائیور کو معمولی جوٹ آئی کوئلہ ہٹا کر راستے کو کلیئر کیا گیا دور میں موبائل کی لطنے معصوم کی جان لی ماتا پیتا نے بچے کو موبائل چلانے سے روکات تو بچے نے کی خودکشی شیوپور میں بیتر نہیں ملنے سے ناراض کرمچاریوں کا پھوٹا گستہ نگر پالکہ کے کرمچاریوں نے کیا جن کر ہنگامہ بیتول کے سکول میں معصوم بچی کو ٹیچر نے بیرہمی سے کیا ٹارچر انگریزی نہیں آنے پر بال نوچنے کے آروم اجین میں بیسل کھیڑی کے پاس گیارہ فٹ کا آجگر ملنے سے گاؤں میں دہشت سوچنا پر پہنچی بنوی بھاگ کی ٹھی وہانپور میں ڈیم کے نارے نظر آیا باغ کھیت سے آ رہے کسانے بنائے ویڈیو گراملنوں نے بنوی بھاگ کو دی سوچنا اور خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت تیک چھوڑے سے بریک آئے چل لوٹتے ہیں